ارمان کے پیٹ پیچھے کرتکا اور وشال نے کچھ ایسا کا ڈالا کہ اب ارمان کے پوری طرح سے ہوش اننے والے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ارمان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ارمان کی پیٹ پیچھے اس کی وائف یعنی کرتکا وشال کے ساتھ ایسا قدم اٹھا لے گی بگ بوس کے گھر سے اب تک کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ خبر لے کر ہم آپ کے سامنے آگئے ہیں کرتکا گھر کے اندر ہے پائل گھر سے باہر ہو گئی ہے ارمان اب سنہ کے آس پاس بھی نظر آتے ہیں لیکن کچھ اور ہی یوں ٹرن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا ہے پوری کی پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو آپ ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب وشال ارمان کے پیٹ پیچھے کرتکا کے ساتھ فلارٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی انہوں نے کہا کہ کرتکا بھابی تو مجھے کافی پسند ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر یہ ساف ساف دیکھنے کو ملتا ہو نظر آ رہا ہے کس طرح سے وشال کرتکا کے آس پاس نظر آ رہے ہیں انہوں نے کرتکا کے کان میں بھی ایسی بات کہی جسے سن کر کرتکا پوری طرح سے شرماتی ہوئی نظر آئی یہاں پر وشال نے کہا کہ کرتکا بھابی آپ کافی سندر ہو اور یہ بات وشال نے کرتکا کے کان میں کہی تاکہ بگ بوس کے گھر کا اندر کا کوئی بھی صدس یا اسے دیکھ نہ سکے دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر ارمان جب سے کرتکا سے تھوڑا تھوڑا دور ہوا ہے سانہ کے آس پاس نظر آتا ہے تب سے وشال اور کرتکا ہمیشہ ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے نظر آ رہے ہیں تو آڈینس نے اب ایسی چیز پوری طرح سے بنا لی ہے کہ یہاں وشال اور کرتکا کی جوڑی کافی پسند آ رہی ہے جنتا کو جی ہاں جس طرح سے وشال کرتکا کے بات بیٹھ کر باتے کرتا ہے جس طرح سے وشال کرتکا سے فلٹ کرتا ہے ان دونوں کی جوڑی گھر کے باہر کافی زیادہ پوپلر ہو رہی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ ارمان ایسے ہی رہ جائے گا یہاں پر سنہ کے آس پاس گھومتا رہ جائے گا اور وشال تو کرتکا کو اڑا کر لے جائے گا اس طرح کی باتیں بگ بوس کے گھر کے باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ یہ وشال سچ میں ایسا کر رہا ہے یا پھر وشال کی کوئی یہ بڑی چال ہے تاکہ وہ گھر کے اندر گیم میں بنا رہے تاکہ وہ گھر کے اندر فینالے تک جا سکے یہ تو وشال کو ہی پتا ہے کیونکہ بگ بوس کے گھر کے اندر ہر سیزن میں ہم نے ایسے رشتے بنتے دیکھے ہیں جو صرف بگ بوس کے گھر کے اندر ہی سیمت رہتے ہیں بگ بوس کے گھر کے باہر آ کر وہ پوری طرح سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدھا سیدھا کہ وہ ایک گیم شو تھا اور وہ ایک گیم کا پارٹ تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کے باہر آ کر وشال بھی کرتکہ کے بارے میں ایسی بات کہہ ڈالیں گے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے لگ رہی ہے آپ کو وشال اور کرتکہ کی نوک جھوک لڑائی جھگڑا باتیں فلرٹنگ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ایسی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی